سلام علیکم ناظرین اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں علیٹا بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ نیوز ناظرین پوری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں پاکستان کے آرمی ہونہار پائلٹس کے اوپر کیونکہ پاکستان آرمی نے دنیا میں سب سے خطرناک ترین ریسٹیو اپریشن کرنے کا فینصلہ کیا ہے یہ فینصلہ پوری قوم کے ہیرو محمد علی صدپارہ کو زندہ بچانے کے لیے یہ آخری کوشش ہوگا جو ٹیکنولوجی سے کردلائی گئی ہے اس سے جدید آلاب دنیا میں موجود نہیں ہے آخر یہ جدید ٹیکنولوجی کیا ہے پاکستان کے فوج کے کون سے بڑے تیارہ کو کیٹو پہاڑ کے اوپر لے جایا جائے گا وہ ہونہار پائلٹ کون ہوگا جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ ریسٹیو اپریشن پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے پاکستان اور پاکستان فوج کے لیے کون سے نئے روشندان دروازے کھولے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے بلوچ نیوز چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر سسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین جس ٹیکنولوجی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو تھرمل ویون ٹیکنولوجی کہا جاتا ہے اور یہ ٹیکنولوجی پاک فوج کے ٹیم کردو ائرپورٹ پر لا چکی ہے اس جدید ٹیکنولوجی کی مدد سے کئی سو کلومیٹر دور حرارت یا حرکت کو ان کیمروں کے ذریعے نوٹ کیا جا سکتا ہے پاک فوج کے سب سے بڑے جہاز سیفن تھری کے اوپر جدید ترین ہائی ڈیفنیشن کیمراز کے ساتھ دھرمن ویگن ٹیکنولوجی نصب کر کے کیٹو پہاڑ کے چاروں طرف اڑایا جا رہا ہے ان کیمراز کی مدد سے پوری پہاڑ کی تصاویر اتارے جائیں گی اس جہاز کو پاکستان کے سب سے بہترین دو پائلٹ اڑائیں گے کیونکہ اتنے خطرناک موسم اور اتنی اونچائی میں کیٹو پہاڑ کے ارد گرد جہاز کو اڑانا کسی کے بس کی بات نہیں یہ پاک فوج کے ہی چند پائلٹ ہیں جو اپنی کارنامہ سرانجام دے سکتے ہیں کل موسم صاف ہوتے ہی سکدو ائرپورٹ سے پاک فوج کا سی ون تھرٹی جہاز پرواز کرے گا اور اس جہاز میں محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ پاک فوج کے ٹیم ساتھ ہوں گے وہ پائلٹس کو اینڈ وہ جگہ دکھائیں گے جہاں انہوں نے اپنے والد کو آخری بار دیکھا تھا پاکستان کے مائناز پائلٹ کے ٹو پہاڑ کے ٹینک سون تصاویر اتاریں گے اور زکردہ آ کر ان تصاویر کو لیبارٹری میں تفصیل سے دیکھا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ ان تصاویر میں علی صدپارہ جوان چلوری یا جان پابلو یا اس کے سامان کو تلاش کی جائے گی دوستو پاک فوج کے یہ پائلٹ ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک مشن ہے جس میں پاک فوج نے اعلان کیا ہے پوری دنیا کی کوپ ایمانے سے محبت کرنے والے لوگ پاک فوج کے جررت اور بہادری کو اثرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری قسمت میں کوئی موجزہ دیکھنے کو رکھا ہوا ہے تو پاک فوج کی ورڈ کلاس یہ ریکسیو ٹیم علی صدپارہ کو زندہ کھوچ کے نکالے گی اس آپریشن میں گرانڈ ریسٹیو ٹیم کو دوبارہ وہاں بھیجا جائے گا جہاں علی صدپارہ انشاءاللہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے پاک فوج کی بہادری اور اس نئے اپریشن کے فینسلے سے پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد بڑا ہے عالمی سیاہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان جاتے ہوئے اب ہم خود کو محفوظ محسوس سمجھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہاں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو پاکستان کے ادارے اور حکومت سردھڑ کی بازی لگا کر کوپیماوں کو ریکسیو کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے علاوہ محمد علی صدپارہ کے کزن اور بھتیجے نے بھی کیٹو پر چڑھائی کرنا شروع کر دی ہے اس خراب موسم میں بھی اپنے عزیز اور وطن کے ہیرو کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت رئیس کے اوٹیم پر ہیں ہر طرف سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ محمد علی صدپارہ پاکستان کو لوٹا دیں یہ پہاڑوں کا بیٹا ہے اسے اور مزید چوٹیاں سر کرنی ہیں ناظرین ہم اور بھی محمد علی صدپارہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ ایک واحد پاکستانی مونٹینئر ہے جنہوں نے اب تک آٹھ ہزار میٹر والی سات چوٹیاں پہاڑی سر کی ہیں مکالو جو کہ نپال کی ایک بڑی چوٹی ہے اور دنیا کی پانچویں بڑی چوٹی تسلیم کی جاتی ہے جسے پاکستانی کو پیماں ہمارے فخر علی صدپارہ نے سر کی ہے ناظرین اب پاکستان سمیت ہر ایک مسلم کنٹری کے لوگوں کا دعا ہے کہ اللہ کرے علی صدپارہ خیر و آفیت سے